اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام انار اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی ایک بیش بہار نعمت اور بے پناہ فوائد کا حامل پھل ہے جسے جنتی میوہ یا جنت کا پھل بھی کہا گیا ہے قرآن پاک کی سورہ رحمان آیت نمبر ارسٹھ میں فرمایا گیا ہے کہ ان دونوں جنتوں میں لذیذ میوے پجور کے درخت اور انار ہیں سعید الانبیاء کی ذات اقدس انسانیت کے لئے سراپہ رحمت ہے آپ نے نہ صرف روحانی زندگی میں انسانیت کی رحمائی کی بلکہ دنیاوی زندگی میں آپ کی مقدس شخصیت انسانوں کے لئے مشعل راہ ہے نبی کریم نے طب و صحت کے بارے میں مختلف غزاؤں کو استعمال کیا انار کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جنت کا پھل انار ہے انار قدرت کا شاندار تخفہ ہے جو حیرت انگیز طور پر شفائی اثرات کا حامل پھل ہے نہ صرف انار بلکہ اس کے درخت کا ہر وجز انسانی صحت کے لئے مفید ہے طب نبوی میں انار کا چھلکہ پھول اور درخت کی چھال کو بھی دعا کی طور پر تجویز کیا گیا ہے طب نبوی کے مطابق اس خوش ذائقہ پھل اور اس کے جوس کے استعمال سے کئی ایسے فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں جنہیں دعاوں کے ذریعے سے حاصل کرنا ممکن نہیں ہے انار خون کی کمی اور کمزوری کے لئے سب سے مفید پھل ہے انار کا جوس جہاں دل کے لئے مفید ہے وہیں اسے عام تھکاوٹ کو دور کرنے کے لئے بہترین مشروب سمجھا جاتا ہے اس میں صحت بخش اجزاء وافر مقدار میں پائی جاتے ہیں جبکہ طب نبوی کے مطابق انار بعض عوارض کے لئے بے حد مفید غزہ ہے قیت پیٹ کے کیڑے شگر جگر کی خرابی میں مؤثر عمل کرتا ہے دل کو طاقت بخشتا ہے اور جسم میں صاف خون پیدا کرتا ہے کون کے دباؤ ہائی بلڈ پریشر بے خوابی تیزابی میدے میں مفید ہے انار کے استعمال سے کل محا سے قتم ہو جاتے ہیں اور جلد چمکدار ہو جاتی ہے بالوں کی جنے مضبوط ہوتی ہیں اور بالوں کے گیرنے کی کمیں واقع ہوتی ہیں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق انار کھانا نظام حازمہ کو مضبوط کرتا ہے اس خوش ذائقہ پھل کے استعمال سے آپ کئی ایسے فوائد حاصل کر سکتے ہیں جن کو مصنوعی طریقے سے حاصل کرنے کے لیے آپ کو کئی کڑوی اور مہنگی دعاوں کا استعمال کرنا پڑ سکتا ہے اگر اسے گودے سمیت نچوڑ کر اس میں تھوڑا سا شہد ڈال کر پکایا جائے کہ مرہم کی طرح بن جائے پھر اسے آنکھوں میں لگایا جائے تو اس سے آنکھوں کی زردے ختم ہو جاتی ہے آنکھوں کے گاڑے چپڑ کا ختم ہوتا ہے یوں آنکھیں صاف ہو جاتی ہیں اسے مصوروں پر لگانے سے ماسخورے کا ازالہ ہوتا ہے ویٹامین سی ویٹامین بی فائیو پوٹاشیم اور فائبر سے بھرپور اس پھل کے سفید چھلکے اور پتلی باہری جلد بھی کھائی جا سکتی ہے بلکہ وہ بھی پھل کا ہی حصہ ہوتی ہیں فائبر سے بھرپور ہونے کی وجہ سے انار زیادہ کھانے کی خواہش پیدا نہیں ہوتی جبکہ حازمہ بھی صحت مند ہوتا ہے اور قبض کا خطرہ کم ہوتا ہے اس میں فیٹ نہیں ہوتا لہٰذا جسمانی وزن میں کمی کے لیے بہترین غزہ بھی تصور کیا جاتا ہے اگر آپ روزانہ آٹھ انس انار کا جوس پیئیں تو آپ کی جلدانوں سے پاک جوان اور چمکدار نظر آئے گی انار میں موجود فیٹی ایسید بالوں کی جڑوں کو مضبوط کرتا ہے جس کی وجہ سے بال گرنے کی شکایت کم ہو جاتی ہے انار میں موجود فائٹو کیمیکلز، اسٹرول، بلیک پریشر کم کرتے ہیں جبکہ روزانہ انار کا ایک انس تازت جوس پینے سے خون کی شریعانوں میں خون کے لوتھڑے یا رکاوٹیں دور ہوتی ہیں جو فالج اور دل کی دیگر بیماریوں کا باعث بن سکتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ انار کے ساتھ ساتھ اس کا چھلکہ بھی مفید ہے انار ٹی بی کے مریضوں کے لیے بہترین غزہ ہے اس کا پانی آنکھ میں لگانا مکوئے بسارت ہے تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ انار نسانے کے کینسر کو روکنے میں مؤثر و مددگار ہو سکتا ہے اس کے ساتھ دل کی شرائن کی بیماریوں کا خطرہ کم ہو جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانِ عالیشان کے مطابق انار جنت کا پھل ہے جس کا ذکر قرآن شریف میں کئی مقام پر آیا ہے جنت میں اس پھل کی موجودگی اس کی غزائی و طبی افادیت ہونے کی واضح دلیل ہے لہٰذا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین انار کو مکمل تناول فرماتے تھے انار کی بارہ سے زائد اقسام ہیں ان میں سب سے اچھا لذیذ اور رس بھرا انار صرف پاکستان میں پیدا ہوتا ہے یہ ایک قابض پھل ہے ہر قسم کے بہتے ہوئے خون کو روکتا ہے خواہ اس کا تعلق رحم بواسیر نکسیر یا مسوروں سے ہو طبی تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ انار سے زیادہ اس کا چھلکہ مؤثر ہے انار کا پھل انار کے پتے پوسٹ دانہ انار انار کی جڑ جڑ کی چھال کلی کول سمیت تمام اجزاد دعا کے طور پر الگ الگ استعمال کیے جاتے ہیں اور ان کے الگ الگ نام ہیں یہ پھل پیاس کو تسکین دینے کے علاوہ متلی اور کہہ کو روکنے عمدہ خون پیدا کرنے جگر اور حضم کو طاقت دینے کے ساتھ ساتھ پشاب آور ہے انار بیماری کے بعد کمزوری دور کرنے کے لئے ٹانک ہے کمی خون لو بیلڈ پریشر وواسیر اور ہڈیوں کے درد میں انار کو ٹب یونانی کے ساتھ ایو یجک اور الیوپیتی نے بھی مفید تسلیم کیا ہے انار میں آزائے رئیسیہ کو تکوید کے ساتھ جراسیم کش کی خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں انار ٹی بی کے مریضوں کے لئے بہترین غزہ ہے اس کا پانی آنکھ میں لگانا مکوئے بسارت ہے تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ انار مسانے کے کینسر کو رکنے میں مؤثر و مددگار ہو سکتا ہے اس کے ساتھ دل کے شرائن کی بیماریوں کا خطرہ کم ہو جاتا ہے اس میں شکر ویٹامین اے بی سی زیادہ مقدار میں موجود ہیں اور فاسفور سویڈیم کیلشیم گندک جیسے معدنی اجزاء بھی بہترین پائی جاتے ہیں جوستو آج کے لئے صرف اتنا ہی مجھے امید ہے کہ آج کی یہ میری ویڈیو آپ سب دوستوں کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو پلیز میری سویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں ملتے ہیں کنیکٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے دیں اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پر راکاتہ موسیقی موسیقی